نعرائے حیدری حسینیات یزیدیات برائے خوشنودی محمد و اہل بیعت محمد بلانتر سلامت اللہ اسلامتر یا رسول اللہ مرمومین کی برشش کے لیے بیماروں کی شفائیت کے لیے پریشان ہر مومنین کی پریشانیوں کی برطرفی کے لیے صفحہ عذاب کی قبولیت کے لیے اور وارث صفحہ عذاب امام صاحب السلام علیہ السلام کے ضرور کی تاجیل کے لیے باوازِ بلانتر سلامت یہ بات میں آنے والے احباب پر مجلس ڈشتر کریں گے اگر مہربانی ہو تھوڑے تھوڑے آگے آپ بھی جوان جو تشریف فرمائے مزرگ بیٹھے رہے جوان آگے بڑھ جائیں تھوڑی اضامت کرو گے چونکہ بعد میں پھر جب لوگ آئیں گے تو مجلس ڈشتر کریں گے آواز ٹھیک نہیں آجائے آپ کے سواب پر اضافہ ہو جائے گا بارے دیگر سلوات پر محمد وحید وحید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پر محمد وحید بیعت توجہ فرمائیں گے حضور میں نے کوئی لمبی چوری تقریب نہیں کرنی حالات حاضرہ کے مطابق میرا بھائی بہت خوبصورت فضائل بھی مسائل بھی پڑھ کے گئے قصیدے بھی آپ نے سن لیے فضائل بھی آپ نے سن لیے مسائل بھی آپ نے سن لیے مقصد حیات ازاداری مظلومِ کربلا ہے ہم اس دور میں امانت دار ہیں ہمارے کندھوں پر ایک امانت رکھی گئی ہے جسے نسل در نسل منتقل کرتے ہوئے ہمیں اس امانت کے اصلی وارث امام صاحب الزمان علیہ السلام تک پہنچانا ہے اس ازاداری کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ ازاداری مظلومِ کربلا فقط لنگر پکانے کا نام نہیں لنگر کھانے کا نام نہیں بیٹھ کے خامخا مٹی پہ بیٹھ کے چیخو پکار کر کے رونے کا نام ازاداری نہیں ہم کوئی ایونٹ منانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے میرے جوانوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ ازاداری ہے کیا یہ ازاداری مظلومِ کربلا ہے کیا بس معصوم ارشاد فرماتے ہیں تھوڑی سی آواز ٹھیک کرو آواز نہیں ہے گونچ کم کرو اس کی معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ تُعْرَفُ الْأَشِيَاءُ بِعَزْدَادِهَا چیزوں کو اس کی زید سے پہچانو اپنی ازاداری کی قیمت کا اندازہ اس بات سے کرو کہ تم مٹی پہ بیٹھ کے حسین مظلوم کے بچوں کو روتے ہو زمانہ پوری کوششیں لگا کر تمہیں روکنے کیوں نکل بڑا ہے سوچنے کی بات یہ ہے آپ کسی کا گھر جلاتے ہیں چودہ صدیہ گزر گئی ازاداری ہوتے ہوتے زمانہ اپنے بچوں کو جھوٹ بتلاتا رہا کہ شیعہ یہ کرتے ہیں شیعہ یہ کرتے ہیں شیعہ یہ کرتے ہیں اور جتنے جھوٹ انہوں نے شیعہ کے بارے میں بولے ان کے سارے بچے شیعہ ہو گئے کیونکہ جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے اس کے باپ دادا نے مسجد میں بھیجا قرآن قائدہ دے کر جاؤ قرآن پڑھو مولوی قرآن پڑھانے کی بجائے بتاتا ہے شیعوں کی ازاداری میں نہ جانا وہ بچے زبا کر کے نیاز بکا کے کھا جاتے ہیں جب وہ بڑا ہو گیا اب اسے پتا چل گیا اب میں بچہ تو ہوں نہیں اب کوئی پکڑ کے زبا کرنے بھی لگا تو بھاگ جاؤں گا وہ دیکھنے ضرور آتا ہے کہ واقعہ یہ ہوندہ ہے یا کوئی نہیں ہوندہ اب کوئی کر دے وہ جتنے آئے وہ پھر ادھر کے ہو کے رہ گئے نہیں توجہو فرمائی جناب تھکے بیٹھے ہو عزیزان محترم مجلس حجے نہیں مکی آجے تلیارہ صاحب نے پڑھنا ہے غور ہے عزیزان وہ جن جن کو روکا جا رہا تھا وہ دیکھنے آئے کہ یہاں ہوتا کیا ہے اور جب ادھر آکے دیکھا تو پھر یہ بچہ ان کو دیکھنے کے لیے نہیں ملا پھر یہ بچہ ادھر کا ہو کے رہ گیا یہ چودہ سو صدیوں کی تاریخ ہے یہ کیا آپ کا کمال ہے یا میرا کمال ہے پڑھنے والوں یا سننے والوں کا کمال ہے حسین کی عزت کی قسم یا کسی کا کمال نہیں یہ حسین کی مجلس کا موجزہ ہے یہ موجزہ ہے مجلس شبیر کا کہ جو بھی ایک مرتبہ یہاں آتا ہے نا وہ مسلمان ہو نہ ہو شبیر کا ہو جاتا ہے بھئی آپ دیکھ رہے ہیں نا یوٹیوب آج زمانے کو تماشے مار رہا ہے زمانے کے موہ پہ سب سے بڑا تماشا ہے یوٹیوب کھول کے دیکھو آج ہندو حسین کا ماتم کر رہے ہیں سکھ حسین کے نوحے پڑھ رہے ہیں انگریز حسین کی کربلا کی ہسٹریان لکھ رہے ہیں بتائے کس مدرسے میں یہ ہندو آیا تھا کس مسجد کے مولوی نے اس ہندو کو سمجھایا کہ حسین کون ہے یہ شبیر کی ازاداری کا موجزہ ہے یہ شبیر کی ازاداری کا موجزہ ہے اور آج بھی میں ایک کلپ سن رہا تھا سپاہ صحابہ کا ایک بہت بڑا مولوی وہ باقاعدہ طور پر تقریر کر رہا تھا اور اپنے لوگوں کو بتا رہا تھا اور کوئی شہر رکے نہ رکے جلوس روکو وہ رو رہا تھا پیٹ رہا تھا اس کی پریشانی اس کے رو رو سے نکل رہی تھی آیاں تھی وہ کہہ رہا تھا اور کوئی شہر رکے نہ رکے یہ جلوس روکو اور وہ اپنی بیماری بھی بتا رہا تھا جلوس اس لیے روکو کیونکہ ہم ان کو اپنے بچوں کو ان کے گھر تک جانگنے سے تو روک سکتے ہیں نا کہ جا کے نہ دیکھیں ہم کوئی فتوہ بھی لگا سکتے ہیں جا کے نہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور حسین کو کیسے ماتم کر رہے ہیں یہ اپنے گھر میں رونے کی بچائے ہمارے دروازے پہ آکے ہمارے بچوں کو بتاتے ہیں یہ زید مردہ بات تھا حسین زندہ بات تھا ان کو پریشانی یہ لگی ہوئی ہے کہ حسین کے ماتمی ہمارے دروازے پہ آکے ہمارے بچوں کو کربلا سمجھا کے چلے جاتے ہیں ہمارے سارے سال کی محنتیں کون سی ایسی گلی ہے جس میں مدرسہ نہیں ہر گلی میں مسجد موجود ہے اور ہر مسجد مدرسہ ہے سو سو دو دو سو چار سو تو ہر گلی کے محلے کے مولوی کے پاس بچے ہیں نا پورا سال مولویوں کی جانے لگ جاتی ہیں یہ بتاتے بتاتے کہ یزید رضی اللہ تھا دس دن شیعہ علم پکڑ کے باہر نکلتے ہیں ان کے بچے بھی ماتم کر کے کہنا شروع کر دیتے ہیں حسینی یاد زندہ آبا یو زندہ زندہ قبلہ بل پاس ہو رہے اور ایک اور ویڈیو کلپ ہے ایک اور ویڈیو کلپ آیا ہوا ہے اور یہ اب آئیں گے چونکہ بل پاس ہو گئے ہیں نا بل پاس ہوئے ہیں علی کو بھونکنے کے لئے تاکہ مقابلے میں کوئی بول نہ سکے مقابلے والوں کو آگے دیوار بنائی جائے بل کی اور جو دشمن آنے اہل بیت ہیں وہ بلوں سے باہر آ جائے اور وہ ہر گلی کا کتہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ کے بھونکے لیکن یہ بات اپنی جگہ آیا ہے کہ آسمان کی طرف مو کر کے تھوکنے سے آسمان گندہ نہیں ہوتا بیٹھے ہو اٹھ گئے ہو ہلو جلو یا تھوڑا بہت میرا ساتھ ہو آسمان گندہ نہیں ہوتا بندہ بندہ علی کو بھونکنا چاہتا ہے اور یہ بل ایک دیوار بنائی گی ہے توجہ فرمانا آج ایک کلپ آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے علی علیہ السلام خلیفہ راشد نہیں وہاں راضی ہوں علی علیہ السلام خلیفہ راشد نہیں ہے تین خلیفہ ہیں بس چوتھا ہے ہی کوئی نہیں اس کی وجہ بتاتا ہے اس کی وجہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے علی علیہ السلام کے خلیفہ بننے سے پہلے امیر شام خلیفہ تھا بولو علی علیہ السلام سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر شام کو بنا دیا تھا نا خلیفہ تو وہ پہلے ہیں علی باد میں ہیں اور پھر اوپر سے کہتا ہے اعلان کر کے اب یہ کلپ موجود ہے کہ کوئی بندہ بتائے کہ اشرہ مبشرہ میں سے اور جلیل القدر صحابیوں میں سے کوئی پانچ نام بھی یہ یوٹیوب موجود ہے عزیزان پانچ نام بھی کوئی بتائے بڑے صحابیوں میں سے جو علی کے ساتھ ہوں حضرت طلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اور پتہ نہیں حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو سارے حضرت جو ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں بتاؤ علی کے ساتھ اشرہ مبشرہ سے کوئی پانچ صحابی بھی ہیں آؤ میں تجھے بتاؤں اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کو ماننا جس کے پیچھے اشرا مبشرا چلے نبی نے کہا تھا حق کو معالیون وعلیون معال حق علی کی عزت یہ نہیں کہ اس کے پیچھے اشرا چلے اشرا کی اوقات بتانی ہوگی اگر علی کے ساتھ ہیں تو اشرا کی عزت تب ہے بندے کو بتانا ہوگا نبی پاک کی حدیث ہے شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس صحابہ کی جماعت ہو وہ حق پر ہے اور جس کے پاس صحابہ کی جماعت نہ ہو وہ باطل پر ہے نبی نے فرمایا صحابہ جدر مرضی جائیں حق کو معالی سار اٹھا ہو وعلیون معالحق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اور بات نبی نے یہاں تک ختم نہیں کی جملہ آپ کے بچوں کو یاد ہے لیکن خدا کی قسم اگر آپ بولیں گے تو یہ ایوانوں تک اور ایوانوں میں چھپے ہوئے گنڈوں تک دشمنان آل محمد کی ہر بیل میں گھس کے یہ جملہ تائید علی بن جائے گا نبی نے یہاں تک نہیں فرمایا علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے نہیں ارشاد فرمایا اللہم عدر الحق حیثو مادار علی اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر جدھر علی جائے یعنی نبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حق بھی حق تب ہے اگر علی کے پیچھے ہوگا ہاتھ بلند ہے حیثو ماداری حق بھی حق تب ہے اگر علی کے ساتھ ہے اور مان لو نبی کی اس دعا سے کہ اگر سوچ لو فرض کر لو چونکہ فرض کرنا تو محال نہیں ہے نا فرض کرنا تو پڑھے لکھیں اب آپ تشریف فرما ہو فرض کرنا تو محال نہیں فرض کر لو اگر حق علی سے جدہ ہو جائے تو کس کی اہمیت ضائع ہوگی کون اہلیت کھو دے گا حق یا علی اللہ کا نبی فرما رہا ہے اگر حق علی سے فرض کر لو جدہ بھی ہو جائے تو علی کی اہلیت ختم نہیں ہوگی حق کی حقیقت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ تڑیا نہ لگا کہ علی کے ساتھ کون ہے یا کون نہیں علی کی عزت اور حقانیت کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کون علی کے ساتھ تھا ان کی اہلیت کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ وہ علی کے ساتھ تھے یا نہیں چونکہ اشرہ مبشرہ جائیں گے جنت میں جائیں گے جنت میں ہی نا اشرہ مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے تو پھر حضرت ابو بکر کو صدیق نہ کہو حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان تو سوائے کے محرکہ میں اور آپ کی ساری کتابوں میں موجود ہے یا یہ بات مان لو یا یہ باتیں مان لو آپ نے کیا کراس چلایا ہوا ہے کبھی اس لائن پہ چڑ جاتے ہو کبھی اس لائن پہ چڑ جاتے ہو ادھر سے اشرہ مبشرہ جنتی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا اس وقت تک کوئی بندہ جنت میں جائی نہیں سکتا جب تک کہ علی کا لکھا ہوا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں نہ ہو تو علی کو اس کی ضرورت ہے یا اس کو علی کی ضرورت ہے ہے علی علی ان کے محتاج ہیں یا وہ علی کے محتاج ہیں اشرہ مبشرہ بھی اگر جنت میں جائیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق فرمارے نبی کی حدیث ہے ان کو بھی اگر جنت میں جانا ہو تو ہاتھ تو علی کا ہی حرکت میں آئے گا نا تو جو علی کے لکھے ہوئے بغیر جنت کا مو نہیں دیکھ سکتا علی کو خلیفہ ہونے کے لیے اس کے ووٹوں کی ضرورت نہیں اس کے ووٹوں کی ضرورت ہے علی ابن ابی طالب کو اور یہ بل پاس کر کے تماشا بنایا جا رہا ہے دیکھو یہ بل سمجھو بل ہے کیا یہ بہت بڑی سازش ہے اس کو ہماری قوم نے اگر ہلکے میں لیا ہے تو بہت نقصان اٹھانے والے ہو اگر آپ میرے بزرگان نے اس کو بہت ہلکا لیا ہے اور آئندہ نسل کو تیار نہیں کر رہے ہو اس کے لیے اور یکم ربیل اول کا جو پروگرام آ رہا ہے اس کو بہت ہی نظر انداز کر رہے ہو تو بہت بڑی بھول ہونے والی ہے وہ اسلام کے اس سازش کو سمجھے ہوئے بندے نہیں ہیں ان کی بالغ و نظری پر مجھے شک ہے کہ وہ لوگ اس حقیقت کو پہچاننے سے قاسر ہیں جو اس وقت ازاداری مظلوم کربلا سے سازش ہو رہی ہے ہو کیا رہی ہے ہو یہ رہا ہے بل ظہری طور پر صحابہ کی ناموز کا ہے اور صحابہ کے ساتھ صحابہ اہلِ بیعت کو بھی شامل کیا گیا ہے صحابہ ہو اہلِ بیعت توجہ صحابہ اور اہلِ بیعت ناموز بل لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ صحابی کی توہین کرنے والا اس کے اوپر لگاؤ ایف آئی آر ٹو نائنٹی ایٹ اے اور ٹو نائنٹی ایٹ اے کی توسیق کر دو کہ اس کی ہے عمر قید اب آپ جنابِ زہرہ کا حق پڑھیں گے جو جو زاکر اس سال پڑھے گا وہ جیل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جو زاکر مولوی اگلے سال پڑھے گا وہ بھی انشاءاللہ جو جو رہ گیا وہ اگلے سال انشاءاللہ عمر قید کی سزائے سارے زاکر مولوی بات جماعت دو تین سالوں میں ہوں گے جیلوں کی سلاقوں کے اندر تتوسی کر لے آجے پھر مجلس آن پھر خود ہی ماتم کیجئے گا پھر آپ خود پڑھیں گے بی بی زہرہ کا حق تو آپ ادا کریں گے مجلس تو کرائیں گے پڑھے گا کون پھر بانی خود تو اور بھی اولی اولی اندر ساری قوم اندر بانی بھی اندر توجہو جنابِ سیدہ کا حق پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا بھائی جو جو کربلا میں موجود تھا جس نے صحابی جس نے ایمان کی اب تعریف صحابی کی تو ہوئی نہیں اس بل کے اندر یہ تو بتایا ہی نہیں گیا صحابی کون ہے اور یہ تو بتایا ہی نہیں گیا کہ تحین کسے کہتے ہیں بھائی اگر صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اپنی زوجہ کے ساتھ ریلے ریس کھیلتے تھے یا میرٹن ریس کھیلتے تھے اور کبھی نبی آگے جیت جاتے تھے کبھی ام المومنین جیت جاتی تھی بتاؤ یہ نبی کی تحین ہے تو یہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے اگر آپ بیان کریں گے تو تحین کا پرچہ آپ پہ لکھے بخاری پرچہ آتف نقوی تھے نہیں توجہ فرمائی حضور بھائی لکھا بخاری نے میں نے فقط پڑھا اور تھانے دار صاحب بھی ایس آئی صاحب بھی ہاتھ میں کلم لے کے کھڑے ہوتے ہیں ادھر سے شکایت آئی نہیں جناب نے پہلے پرچہ کٹ کے او مارے اور ہماری پوری قوم جا کے تھانے کے سامنے کھڑی ہو جائے ان تھانے دا تھانے والوں کے کان پہ جو تک نہیں رینگتی یہ پرچہ کٹے کوئی اہلِ بیعت کی توہین کرے امامِ زمانہ علیہ السلام کی توہین ہوئی یا نہیں اس ملک میں ہوئی یا نہیں ساری قوم سراپے احتجاج بنی کوئی پرچہ کٹا اس ملک میں کہاں یہ پولیس کہاں یہ ایجنسیاں میری قوم پوری کٹھی ہو کے پہنچ جائے سراپے احتجاج بن جائے عام سے عام سپاہی بھی محرر بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں لیکن ادھر سے کوئی بخاری شریف کے اندر لکھی ہوئی روایت پڑ دے ایک عام کنٹ ٹوٹا مولوی جس کو مانے نہیں سمجھا ہوا جس کوئی باپ کا پتہ نہیں وہ جا کے تھانے دھانے میں جا کے بولے جی میں کہہ رہا ہوں درخواد لکھو فوراں ایس ایسا ہی سب دوبارہ کسی کو بلا کے پوچھتے بھی نہیں کہ جناب یہ کام ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا فوراں ایس ایاریں کٹ جاتی اور ایس ایاروں کے بارے میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا آپ یہاں آپ رولا ڈالتے رہے جو مرضی آپ شور مچاتے رہے لیکن وہاں ایس ایار ہو جائے گی ہو جائے گی ایس ایار باقر حسینی ابھی بلتستان سکردو میں ہو گئی ایس ایار جنیلالخدر عالم دین پر یا نہیں ساری قوم نکل آئی ہے بلتستان کی لیکن ایف آئی آر واپس ہوئی نہیں ہوگی اس کا رستہ پہلے روکنے والا ہے بعد میں اس کا کوئی حل آپ کے پاس نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ روئیں گے پیٹیں گے دس دن پندرہ دن بس ختم اس کے بعد یہ گھروں میں گھوز جائیں گے اپنے اپنے کام کاروبار میں شروع ہو جائیں گے مشروفیت ان کی ہو جائے گی محرم گیا رات گئی بات گئی اگلا سال کس نے دیکھا ہے اتنی دیر تک آدھی قوم جیلوں میں اور عمر قید کی سزا سنا دی جائے گی عزیزان محطرم سمجھیں یہ آپ کی پوری قوم کے ساتھ سازش ہو رہی ہے اور اس میں حکومت ملوث ہے آپ کے ملکی ایجنسیاں یہ آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں اور آج یا کل میں نے جیل میں جانا ہی ہے میں آج کیوں نہ چلا جاؤں بھائی جان میں نے کل کوئی مجلس پڑھ نہیں ہے میں نے جیل جانا ہے جانا ہی جانا ہے تو میں آج کیوں نہ بول کے جاؤں میں بول کے جاؤں نا اپنی قوم کو بتا کے جاؤں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون کر رہا ہے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے چند گھنڈوں کی کیا عوقات ہیں ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ شیعہ قوم کو ایک کونے میں لگانا چاہتی ہیں اور ہمیں پتا نہیں وہ طاقتیں کون سی ہیں اور میں تمام طاقتوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آج بل پاس نہیں ہوئے یہ تو چودہ صدیوں سے بل پاس ہوتے چلے جا رہے ہیں بھئی یہ بل کربلا میں پاس ہوا تھا یا نہیں تم غلطی پر ہو کہ جو یہ سمجھتے ہو کہ بل پاس کر کے اس حسینیت کے رستے کو روکا جا سکتا ہے میں تمہیں وعدار کر رہا ہوں یہ وہی شیعہ ہیں جن کو دیواروں میں چلوایا گیا تھا یہ وہی شیعہ ہیں کہ جن کو دھماکوں سے اڑایا گیا تھا یہ وہی شیعہ ہیں نہ جیلیں ہمارے لیے نہیں ہیں نہ گولیاں کوئی نہیں ہیں نہ دھماکیں نہیں بات ہیں اگر چودہ صدیاں گزر گئی ہیں میری قوم نے اس وقت حسین کو نہیں چھوڑا تو آج تمہارا باپ بھی ہم سے حسین نہیں چھوڑوا سکتا بولو بولو سارے بولو کربلا 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 یک زبان ہے داری میری عزیزان محترم یہ ذمہ داری ہے ہر فرد کی ذمہ داری ہے بھئی بات وہی ہوتی ہے جو موقع کی ہو لوہا گرم ہو تو چوٹ لگتی ہے ٹھنڈے لوہے کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب اٹھنے کا فائدہ ہے اب اس سازش کو سمجھنے کا فائدہ ہے اب ہوش کے ناخن لینے کا فائدہ ہے یہی موقع ہے موقع گزر جانے کے بعد لکیروں کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہو کیا رائے ہمارے ساتھ سمجھئے اس بات کو جتنے دشمنانے آل محمد ہیں زہرہ کے گھر کے سارے مجرم اکٹھے کر کے صحابیت کے دائرے میں داخل کیا جا رہا ہے اور فاطمہ کے مجرموں کو کلین چٹ دے کے این آر او دینے کی کوشش کی جا رہی ہے توجہ ہے عزیز آنے محترم لیکن یہ بات یاد رکھنا جب تک حسین کے ماتمی زندہ ہیں جب حسین نے کہہ دیا ہے تو بات ختم ہو گئی ہے حسین نے بھرے دربار میں گھر میں گھس کے نہیں بھرے دربار میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا مسلی لا یبای او مسلہ جو میرے جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو ہم آج حسین کے نام پہ کھاتے کھاتے اگر ان یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے حسین کے نمک حرام ہو جائے سارے بندے سارے نہیں نہیں رکو 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 یہاں سے ایوانوں تک اور ایوانوں کے پیچھے چھپے ہوئی تاکتوں تک تمہاری آواز جائے ہاتھ بلند کر کے اپنا چہرہ بلند کر کے کیمرے کے سامنے آکے ہر ایک کو دکھا کے بولو لبائی کیو حسین جیو سلامت رہو سلامت رہو آپ آباد رہے ایک سلوات پڑھئیے محمد و اہل بیعت محمد کی ذات میں پر بست اپنے زندہ ہونے کا ثبوت چاہیے اپنی زندگی کا ثبوت دو اب حسینیت کے نام پہ کھاتے کھاتے اب وقت آ گیا ہے کہ حسین کے نام پہ گردنے کٹائی جائیں اب وقت آ گیا ہے کہ کربلا ایک مرتبہ پھر بپا ہونے جا رہی ہے حسین کے نام کی نیازیں کھا کھا کے جوان ہونے والی نسلیں اب آئیں حسین کربلا میں بلا رہا ہے آئیں اب کربلا بپا ہونے والی ہے اب اس ازاداری کا دوسرا رخ شروع ہونے والا ہے ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مار کے حسین کو مخاطب کر کے کہتا تھا یا لیتنی کنہ اگر ہم بھی وہاں ہوتے کربلا میں تو ہم بھی اس فوز عظیم میں شریک ہو جاتے تو آج حسین اعلان کر رہا ہے کلو یوم ناشورا کلو ارزن کربلا ہر ہر بندے کی ذمہ داری لگ گئی ہے ہر ہر بندے کو کربلا پکار رہی ہے اور یہ ازاداری مظلوم کربلا ہماری گردنوں پر امانت ہے امام صاحب الزمان کی اور یہ بات اعلان کر کے بتائیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی دشمن زہرہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا ایک سلوات پڑھئے محمد و اہل بیت محمد کی ذات مقدس بسم اللہ یہاں آئیے یہاں آئیے یہاں آئیے یہاں پنکھا لگا بسم اللہ یہ سمیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھوڑا پنکھا ادھر کر دیں یہ میں خاطر کرتا ہوں بسم اللہ مندے سارے سلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد کی ذات بس عزیزان محترم مجھے پیغام ہی دینا تھا بزرگوار تشریف لے آئے ہیں بہتر انداز میں اللہ نے ان کو زبانِ بلیغ عطا کی ہے زبان میں تاثیر عطا کی ہے اللہ مزید تاثیر میں اضافہ فرمائے بہترین قوم کی نمائندگی کرنے والی شخصیت ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے بدنظر سے دشمنان کے شر سے محفوظ رکھے میں بس پیغام پورا کر کے میں زحمت تمام کروں ہو کیا رائے توجہ ہے عزیزان بولا یا بس کران بولو پیغام پورا کر دوں عزیزان ہو کیا رائے ہمارے ساتھ ابھی میں نے آپ کے سامنے کل مجرم زہرہ کے گھر کے سارے صحابیت کے دائرے میں لاکے ان کو رضی اللہ کر دوں اور آپ عمر ابن سعد کا بھی نام لے گے نا حسین کا سب سے بڑا دشمن کربلا میں کون ہے اور یار پنجابی چاندے نے سیر نال سیر نال سارے ہاں تو بڑا لشکر کا سردار پہلا نیزہ حسین کے خیمے میں مار کے کہنے والا گواہ رہنا ساری لشکر کو مخاطب کر کے کہتا ہے گواہ رہنا پہلا نیزہ حسین کے خیموں کی طرف مارنے والا میں عمر ابن سعد ہوں اور خدا کی قسم اس کے نام پر ایف آئی آر کٹ چکی ہے توہین صحابہ کی ایف آئی آر کٹ چکی ہے کتے بیٹھے ہو شمر یزید فلانے ڈھمکانے سارے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صحابی کے رشتے دار دو ترے پوترے بڑھا کے سارے انہاں رضی اللہ کر لینے اور تُساں بین دے رہنے نہیں عزیزان محترم کل کو خون کی ندیاں بہا کے آپ کو کیونکہ علم تو آپ چھوڑ نہیں سکیں گے گھروں سے علم تو اتار نہیں سکیں گے تو کل بچوں کے خون دینے سے بہتر ہے آج میدان میں آ جاؤ کل بڑی قربانی دینا پڑے گی کوفے والوں نے حسین علیہ السلام کو بلایا ابن زیاد سے ڈر گئے حسین کا ساتھ نہیں دیا بعد میں کیا ہوا یاد ہے کوئی تاریخ پڑھی جائے بعد میں توابین کا لشکر بنایا سارے زبا ہو گئے حسین پھر بھی نہیں بچا بعد میں زبا ہونے کا کیا فائدہ بعد میں توابین بننے کا کیا فائدہ بعد میں لشکر کشیاں کرنے کا کیا فائدہ جب حسین پکار رہا ہے تو انسان گھروں میں گھوز جائے اس وقت بھی یہی ڈر تھا ابن زیاد کی حکومت کی ایجنسیوں کا خوف تھا جو بڑے بڑے شیعوں کو گھر میں گھسنے پہ مجبور کر گیا جس نے حکومت کی ایجنسیوں کا خوف کھانا ہے وہ وہی کوفی ہے اور انہی کوفیوں میں سے انہی ایجنسیوں کے درمیان میں سے نکل کے کربلا آنے والے کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں وہیں پہ حبیب تھا نا حبیب کہیں شام سے آیا تھا حبیب بسرے سے آیا تھا کہاں سے آیا تھا حبیب ابن مظاہر اسی کوفے سے تو کوفہ میں دو قسم کے بندے تھے کچھ ابن زیاد کی ایجنسیوں کے خوف سے دبک کے گھروں میں بیٹھ گئے حبیب حسین کے ساتھ کربلا میں نقشہ کیا ہے شہید وہ بھی ہو گئے بچے یہ بھی نہیں سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ شہید حبیب بھی ہو گیا بچے یہ بھی کوئی نہیں لیکن حبیب علیہ السلام تو پھر یہ فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے نا مرنا بعد میں بھی ہے مرنا آج میں بھی آج بھی ہے حسین کو آپ نے چھوڑنا کوئی نہیں کچھ وہاں مار جائیں گے کچھ گھروں میں گس کے مریں گے چونکہ کچھ کو وہ میدان میں ماریں گے کچھ کے پیچھے لگیں گے جو بھاگ رہے ہوں گے ان کو گھروں میں گس کے ماریں گے اب یہ آپ قوم اپنا فیصلہ کر لے میدان میں آکے مرنا ہے یا گھروں میں کھس کے مرنا ہے مرنا ہے جناب مرنا ہے وہ کربلا واضح ہے پھر اتنے عرصے سے جو عزاداری سن رہے ہو اے نیریاں سورا ہی سن دے ہو پہے یا کوئی گالوی پھلے بنی جائے سارے بند بولو بس بھائی عزیزان میں ختم کروں میرا آخر جملہ پیغام انشاءاللہ پہنچ گیا ہے میں سمجھتا ہوں ساری رات بھی لگے رویت گل ہوئی ہے تو ایک لفظ ہی ہو گیا تو بات ہو گئی میں بس اتنا کہتا ہوں کہ قبلہ ہمارے ذمہیں ہمارے ساتھ بات کرو نا بل پاس کرو شوق سے پاس کرو ہم آل محمد کے ماننے والوں کو دنیا کے سامنے شوق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چونکہ صحابہ کو مانتے نہیں لہٰذا یہ صحابہ کی توہین کرنے والا ٹولہ ہے انہوں تام مرچاں لگیاں نہیں سانوں تام مرچاں نہیں لگیاں سانوں مرچاں اس بستے لگیاں نہیں کہ حضرت سلمان فارسی صحابی نہیں بولو یار کسے انہوں سمجھ آئیے تھے حضرت سلمان فارسی صحابی نہیں حضرت حضیفہ یمانی صحابی نہیں حضرت امار ابن یاسر صحابی نہیں حضرت کمیل ابن زیاد صحابی نہیں حضرت حجر ابن عدی صحابی نہیں تمہیں بس دس پندرہ ہی نام یاد ہیں باقی سوال آگ کہاں ہے ان کی ناموس کا تمہیں فکر کیوں نہیں اس کا پتہ چلا کہ ان کو صحابیوں کی ناموس سے کوئی غرض نہیں یہ بنو امیہ کے لٹیروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غنڈوں کو صحابیت کا لباس پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ میں اعلان کر کے بتا رہا ہوں کہ تمہاری گولیاں اور جیلیں کم ہو جائیں گی لیکن زہرا کے گھر کے دشمن رضی اللہ نہیں ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے اور میں واضح اعلان کرتا ہوں قبلہ صحابیت کی تعریف کرو بتاؤ صحابی کون ہے پھر بتاؤ توہین کسے کہتے ہیں پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں لاؤ ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھو آ کے تیہ کرو ہمارا اعلان یہ ہے ہم رو اس بات کریں ہمارے علماء کے ساتھ آ کے بیٹھو پہلے صحابی کی تعریف کرو پتہ لگے صحابی کون ہے اور یہ ہمارے ساتھ بات نہیں کریں گے کیونکہ قرآن سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ جن کو یہ صحابی بنانا چاہتے ہیں قرآن انہیں صحابی بننے نہیں دیتا سر اٹھاؤ بھئی سورہ منافقون قرآن میں ہے یا نہیں ہے قرآن میں اس میں لکھا ہوا کیا ہے میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کی غلمت میں لکھا ہوا کیا ہے اچھا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں مسلمان ہے یا کافر بولو میں مسلمان ہوں اچھا میں آپ کے سامنے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو میں مسلمان ہوں ہے جی ایک بندہ نبی کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اشحدو انکل رسولو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بھئی میں آپ کے سامنے گواہی دوں محمد اللہ کے رسول ہے میں مسلمان اور ایک بندہ بھئی صحابی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں نبی کے سامنے نبی کی صحبت میں ہو تو یہ نبی کی صحبت نہیں یہ ایمان کا اعلان نہیں بندہ نبی کے سامنے بھی بیٹھا ہے اعلان بھی کر رہا ہے اشحدو انکل رسولو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اوپر سے یہ بندہ یہ کر رہا ہے اوپر سے اللہ نے جبریل کو بھیجا سرائے منافقون دے کر کہا میرے حبیب کو بتا دے واللہ یعلمو انکل رسولو اللہ جانتا ہے کہ تُو میرا رسول ہے واللہ یشحدو ان المنافقین اللہ قادبون کہ یہ جو تیرے سامنے بیٹھا ہوئے نا یہ منافق بھی ہے یہ جھوٹا بھی ہے بھائی جب ایک بندہ ایمان کا اظہار کرتے ہوئے محمد کے سامنے بیٹھا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق بھی ہے جھوٹا بھی ہے اور قرآن میں کہتا ہے جھوٹے پر لانت بھی ہے جھوٹے پر لانت بھی ہے تو پھر یہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کریں گے اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ ہمارے علماء قرآن پڑھیں گے اے قرآن دے نیڑے نہیں ہونا چند ہے اے باروں بار بائی پاس دشمنان آل محمد کو صحابیت کا لبادہ اڑھا کے عام مسلمان قوم کو جھانسہ دیکھے ان کو رضی اللہ بنانے کی کوشش کرے گی لیکن میرے بھائیوں میرے عزیزوں یہ تو ہیں باتیں لیکن باتوں تک تو وہ آنا نہیں چاہتے میرا آخری جملہ میں بزرگوار کو ٹائم دے رہا ہوں وہ باتوں تک تو آنا چاہتے ہی نہیں ڈائی لاگ پہ تو آنا چاہتے ہی نہیں میز پر بیٹھنا چاہتے ہی نہیں قرآن و حدیث کی بات تو کرنا چاہتے نہیں وہ گلیوں بازاروں میں دنگل کھیلنا چاہتے ہیں اور جب تک ہماری ذات تک کی بات تھی نا جلوسوں کو روکو ورنہ مار دیا جائے گا جلوسوں کو روکو ورنہ قید کر دیا جائے گا تو ہم نے برداشت کیا لیکن اب حکومتیں ساتھ مل گئی ہیں ان تمام بنو عمیہ کے نمک خار ہڈیاں چوسنے والے کتوں کے ساتھ مل کر اب حسین کے دشمنوں کو رضی اللہ قرار دینا چاہتے ہیں تو ہم سارے مل کر آج اس مقام سے اٹھ کے اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارے گھر تک آنے کی ضرورت نہیں گربلا بنانی ہے تو اسلام آباد کا چوک ہوگا حسین کے ماتمی ہوگے اعلان ایک ہی ہوگا حسینیت ہمارے گھر تک آنے کی ضرورت نہیں